آج کی ویڈیو ہے کہ ہم سیمٹ کے سلاپ پہ ماربل شیٹ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں اور کافی ساتھ آپ کے کومنٹس آئے ہوئے تھے کافی سارے کیا وارٹر پروف ہے یا ہیٹ پروف ہے یا نہیں ہے کچنگ کے دیوار پہ لگا سکتے ہیں فرش پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں اس کی پرائیس اس کی لیندھ اور ویٹھ اگر ہم نے اس کو کھیڑنا ہو تو یہ کیا آرام سے اتر آئے گی اترانا ہو لگڑی پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آپ کی اس ویڈیو میں ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے کوش اسکیپ مت کیجئے ساتھ میں بہت ہی یوزفول ٹپس دوں گی اور ٹکس دوں گی جس سے آپ بہت دیر پہ اپنی شیٹس کو آپ ٹھیک ریک سکیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اور لوگ کچھن کی کس طرح سے ہے یہ ہے ہمارا جناب سیمٹ کا سلاب اس طرح سے ہے اس میں بھی مادبل نہیں لگا ہوا کیونکہ پہلے جو کہ میری ویڈیو آئے تھی وہ آپ نے دیکھے ہو کیونکہ اپنی پرسنل ہوم تھا ہمیں اپنے پڑھا ہے موف اپنے ہسمنٹ کے وجہ سے تو اس کا جو کچھن ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا اس کا حال چک دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں اس کو بیفور اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی آفٹر تو سب سے پہلے وہ بہت ہی ضروری اہم چیز ہوتی ہے ہم نے جہاں پہ بھی لگانی ہے اس کا سمودھ ہونا اس پہ کوئی ڈسٹ کوئی مٹی نہ ہو اگر آپ کے کہیں سے بھی کوئی مٹی یا کوئی ڈسٹ اس طرح کی چیز رہ جائے گی تو آپ کی تھوڑے کے بعد شیٹ اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اوکی جی تو میں نے سٹو بھر ڈا لیا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے ایسے کر کے فکس کر دینا ہے کوئی بھی کپڑا لینا ہے آپ نے کپڑا لینے کے بعد اس میں تھوڑی بہت بھی مٹی ڈسٹ نہیں رہنا چاہیے اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ زیادہ سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہم شیف پہ لگائیں یا نہ لگائیں یہ بھی میں ابھی بتا دیتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا اب یہ بھی چک کر لیں اور یہ جو کی دیوار ہے میں آج کچھن کی دیوار پہ بھی اس کو اپلائی کرنے والی ہوں تو کچھن کی دیوار پہ اگر اپلائی کرنا ہو تو کیسے اگر آپ کے اوپر ٹائلز لگی ہوئے ہیں دیلن گوڑ ہے تو آپ نے اس کو جیجن لینا ہے کچھی لینا ہے اچھا ساف کرنا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے بلکل ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ ڈسٹنبر کیا ہوا تھا تو اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اترتا ہوتا ہے تو میں نے ایک ویٹ کپڑا لیا ٹھیک ہے ویٹ کپڑا لے کے میں نے جہاں جہاں تک میری شیٹ آنی تھی میں نے سہارا کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا اور جب یہ کہیں یہ کتنا ہوتا رہا ہے اب میں نے اس کوہو کررنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے اپنا کپڑا لیا یہ دیکھیں یہ اتر رہا ہے اچھے سے میں نے ایسے کر کے اس کو میں نے پھی collaboration میں پھیرتے جانا ہے تاکہ کوئی بھی متitude کچھ بھی اس اس طرح کا اس کے اپر نہیں ہونا چاہیے اگل یہ دیکھیں گر رہا ہے یہ دیکھیں یہ چیز نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کا برکل بھی اچھے سے نہیں چھتے گا ہم نے کلینا ہے سارا کلین پھر آپ کو بتاتی ہوں ہو گئے ہیں بہت اچھے سے کلین اور اس کی پریس کی بات کریں یہ میں نے منگوائے ہیں دراز سے چار رول منگوائی تھے کیونکہ سائز زیادہ ہے تو مجھے لگانا ہوگا دونوں سائز سے اور ایک رول جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے نا یہ رول ٹھیک ہے اس کی لیندفیت آپ کو میں بتاتی ہوں یہ مجھے پڑا ہے اراؤنڈ تھری فیفٹی روپیز کا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سائز کا میں نے الگ سے پیس کاٹ دیا ہے اگر آپ بیک سائز سے اس کی شیٹ پہ دیکھیں اگر آپ جیسے کوئی سکیل کے حساب سے اوپر میرنگ کی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے آپ نے کٹ کرنا ہو یہاں پہ لائنز بنی ہوئی ہیں آپ کو کٹ کرنے میں بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ چیز تو مجھے اس کی لگی کافی زیادہ اچھی کہ کٹ کرنا ہو میں مسئلہ نہیں ہوگا آپ آرام سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو پہلے میں نے مگوایا تو اس میں بلیک زیادہ تھا اور اس میں تھوڑا گری کلک ہے چینج ہے پر اچھا ہے اس کو لگانا کیسے ہے اور اس پہ ہم ڈیکٹ لگائیں نہ لگائیں پرسنلی میں آپ کو رکمینڈ نہیں کروں گی سیمٹ کی شیف پہ آپ اس کو ڈیکٹ لگائیں ڈیکٹ لگانے سے اس کے ہوں گے دونوں سام ہم کوئی بھی پریٹ اگرہ رکھتے ہیں اٹو یہ دیکھیں ہم رکھ رہے ہیں ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا انیومن ہوتا ہے اور اگر اس کے ایجز کی بات کریں تو یہاں پہ اس کے ایج بڑے شارپ ہوتے ہیں تو یہ شیٹ آپ کی بہت جلدی پھٹ جائے گی تو سب سے بیسٹ اور اچھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی بھی لوگ والٹی کی اس طرح کیسے شیٹ میں نے بچھائی ہوئی ہے یہ آپ ایسے شیٹ ساری یہ آپ پہلے بچھا لیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کریں اور اس شیٹ کو اگر آپ کہیں یہ فکس نہیں ہوتی ہم کیا کریں یہ آپ کو میں گلو دکھا رہے ہوں اس کے آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ جرمن گلو کہتے ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی جہاں سے آپ کو پینٹ کا سمال ملتا ہے ایزیلی مل جائے گی یا وڈن والوں کے پاس تو بہی بہت آرام سے یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی لے لیا سکرین شوٹ آپ نے اس کا یہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی لینی ہے آپ کو پروپر طریقہ بتا رہی ہے آپ نے اس کے بعد بند لازمی کرنا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ڈرائی نہیں ہوتی اور یہ لانگ لائف چلتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسی کرنا ہے گا آپ کو در ہو کے یہ تو سلپ ہوتا رہے گا ہمیں تنگ کرے گا آپ نے ایسی کرنا ہے یہ وقت جگہ جگہ سے اس کو اپنے ایسی کر کے فکس کر دینا ہے یہ کیا ہوگا جب آپ دوسری شیٹ لگائیں گے تو نیچے والا آپ کا سلپ نہیں ہوگا اس کو ہم نے پھر بند کر دینا ہے یہ ہے وہ ہم نے سب پہ جرمن گروہ لگا لی یہ ہماری فکس ہو جائے گی کہیں نہیں جائے گی اس کے بعد میں آپ کو میں تھاڑ بتاتی ہوں آپ نے اس کو لگانا کیا اس طرح ہاں سے اگر آپ دیکھیں پیچھے سے سٹکی ہوتے ہیں نوٹس سٹیکرز وغیرہ بلکل سیم اسی طرح کا اس نے لگنا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے اس کو ایسے اتارنا ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا جہاں پہ اپنے لگانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ایسے لگا دینا ہوتا ہے آپ کو میں پروپر دکھا رہا ہوں کہ اپنے کوئی بھی کپڑا آپ نے لازمی رکھنا ہے ساتھ میں کریلٹ کارڈ اکسر کہتے ہیں کہ اس سے اتنی اچھی فنشنگ نہیں آتی جتنی آپ کے کپڑے پر آتی ہے اب آپ کے سامنے کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ شیف پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں آپ یہ دیکھنے آپ ریکٹ سیمر پہ میں نے لگایا اور جی لگی اور بہت اچھی لگی ہو گیا ڈن آپ نے تھوڑا سا اس طرح پہ آپ نے دباؤ لازمی لازمی دینا ہے اچھا آپ میں کیوں کہایا تھی کہ آپ نیچے کوئی شیٹ بچھائیں کیونکہ اگر آپ اس کو غور کریں اس طرح تھوڑے تھوڑے سے دانے دانے سے آپ کو فیل ہو رہی ہوتے ہیں ہم کوئی پلیئر پلیئر تو ہم آرام سے اکثر رکھتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں ٹھیک آواز آرہی آپ کو اسے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سی آنیون ہوگی فوراں تو نہیں دو سے تین ماہ میں یہ تھوڑا سی رگڑ کھائے گا برطن کوئی بھی رکھیں گے تو اس میں سراخ ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ اگر کوئی بھی شیٹ بھی چھا لیں گے جیسے یہ ہے تو اس سے آپ کے شیٹ کافی زیادہ دیر پاہ تک چلے گی ہم بڑے برطن اٹھاتے ہیں تو کھینچتے ہیں تو اگر کھاتے ہیں تو یہ شیٹ تھوڑا سی ڈیمیج ہو جاتی ہے اس سے میں کہہ دی اتارنا بہت زبردست ہے بہت ایسے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہاں سے پکڑنا ہو تیسے یہ رام سے آ جائے گا یہ اور یہ بس اتنی سی دیر لگتی ہے آپ کو اس کو اتارنے میں ہے نا آسان بہت اسان ہے یہ دیکھیں اگر آپ سے غلط بھی لگئی اب دوبارہ بھی اس کو چپکانا چاہیں تو آپ چپکا سکتے ہیں بتا دی بہت ایسیلی اتاراتے ہیں کوئی مسئلہ کسی کے سمکہ بھی نہیں ہوتا اب میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو اس کی لینک اور ویڈز کتنی ہے اور اس کو لگانا کیس طرح ہاں سے آپ یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ آپ نے لگانے سے پہلے سب سے ضروری اور اہم بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کی ویڈز کتنی ہے ہمیں کہیں کٹنگ تو نہیں کرنا پڑے گا اب میں آپ کو یہ دکھاتا یہ رول میں نے پورا کھوڑ دیا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بعد میں کار دیں گے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ تھوڑا سا یہاں سے کیا اور ہے بڑا ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپر والی سائٹ پر بڑھا سکتے ہیں لائک دیس یہ اوپر والی سائٹ پر ایسے کر کے بھی بڑھا سکتے ہیں یہ ایسے چکے جی تو اب اس کو میں لگاتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں جی اب آپ نے دیکھنا ہے کس ڈائریکشن میں آپ نے پہلے لگانا ہے میں نے پہلے اس ڈائریکشن میں لگانا ہے تو میں پہلے اس ہی کو ہی کروں گی ایسے چکے جی یہ آرام سے اوپن ہو جاتا ہے اس کو بڑھا کے لگانا ہے یا کیسے لگانا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ہی ہو مطلب کہ یہ ہاں سے یہ کھلے تو آپ نے اتنا ہی کرنا یہ دیکھیں ایسے میں چاہ رہے ہیں آپ کو پروپرلی بتانا آپ کو مشکل ہو رہی آپ اکیلے ہیں کوئی ساتھ ہو ویلن گوڈ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتی یہ دیکھیں آئی میرا یہ دیکھیں سکیا پہلے میں میں اتنا لگانا چاہ رہی ہوں جیسے کیا ہوگا بڑا اچھا آرام سے زبردست ہو جائے گئے تک یہ ہے میں نے اس کو میں نے کر لیا کٹ یہ دیکھیں ایکسٹر آپ چار یہ ہیں کہ ناصف کی تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں اصل میں یہ رول ہے اکیلی ہوں اکیلی ہوں اکیلی 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 چپک جائے تو آپ اس کو آرام سے بہت اکیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے چپک یہ ہے سلف پہ یہ اب دیکھیں دیکھیں کیسے لگانا ہے اس کو یہ آپ دیکھیں دیکھیں اس کو میں ایسے کر لیا اور اب میں نے اس کو لیکل دہان سے یہ فولڈنگ کا مرزن چھوڑتے ہوئے جتنہ آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو میں نے پہلے اس کے جگہ پہ فکس کر دینا یہ آپ کو میں دکھا جو کہ آپ سب سمجھ آجائے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈریکٹ سیمر پہ میں چپک آرہی ہوں اتنا نہیں چپک رہا یہ ٹھیک ہے آپ کو میں دکھاتے ہوں سارے کچھ دکھاؤں گی اب بیس کر ہوں ہوں سے ہم لگاتے جائیں گے اس کو ایسے کر کے آپ نے ہٹا دو ٹھیک ہے ایسے کچھ بھی نہیں آتا بل لائیں گے دوبارہ سے کر لیں گے اور پھر دوبارہ سے یہ یہ ہاں تک لگ چکی ہے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں لائک دی دیکھیں یہ ہر سا ہو رہا سی مٹ دیوار پہ نہیں چپک رہا نیچے کیونکہ یہ فلیٹ ہے فلیٹ پہ چپ گئے ہے اس کی اجس پہ نہیں چپ رہا باقی بھی میں دیکھتے ہوں کیونکہ چپکتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ سی مٹ پہ سائیڈ پہ یہ یہ نہیں چپک رہا تو سی مٹ پہ آپ چپک چپک گئے اب یہ ہاں پہ آرہی ہے شی اور میں شی چپک کر دیکھیں یہ ہاں سکتے کھینٹ گی یہ آرہا ہے اور اس پہ کپڑے کے ساتھ کھینٹ کیا آپ نے اس کو لازلی چپک کرنا ہے بل آرہ ہے آپ اس کو بل کیسے نکالیں گے سی پہ دوبارہ سے مٹھاؤں گی یہ ہو گیا ختم دوبارہ سے اس کو لگا دیں بس اتنی سی بات ہیں ایسے ہی میں کرتے جاؤں جو سارا لگا دوبارہ موسیقی 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 اور یہاں موسیقی 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 کچن ہم نے بہت اچھا بنا رہی ہے یہ لکھ ہے نا پیری اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ میں نے نہیں لگائی ایک تو بچی نہیں اور اس لیے تھوڑی کم بچی دی دوسرا میں نے اس وجہ سے نہیں لگائی یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو سیم نظر آ رہی ہوگی اگر سیم ہے تو اس جگہ پہ آپ بالکل نہ لگائی گا کیونکہ سیم والے جگہ پہ یہ بالکل بھی نہیں لگتا ہے یہ شیٹ اوورال بہت اچھی اور بہت زبردست لگ چکی ہے ٹھیک ہے جی لیکن نکڑ میں کیونکہ سیم تھا اس کی وجہ سے جتنی بھی کوشش کر لے یہ چپک ہی نہیں رہی تو سیم والے جگہ پہ آپ بالکل نہ لگائی اگر جو پوچھے کہ ہم دیوار پہ لگا سکتے ہیں یہ نہیں ہاں اگر دیوار آپ کے بالکل رائے ہے بارش جب آتی ہے تب بھی رائے رائیتی ہے تب آپ لگا سکتے ہیں ادروائز نارٹ اکمنڈیڈ سیم والے جگہ پہ اور جو اوپر والا یہ والا جو حال ہو رہا ہے یہ جو کلپس ملتے ہوتے ہیں یہ والی کلپس سمال سائز کے یہ والے لے کے نا میں نے اس سے گھر پہ اس سے گھر پہ اور اس سے گھر پہ لگا دوں گی تاکہ ایک جو شیٹ ہے وہ صحیح رہے تاکہ مزید اکھڑے نہیں اور ادھر آل اڈی کاف جزا سیم تھی تو میں نے رہنے دی اگر آپ چاہیں تو یہ شیٹ لگا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں میں نے شیٹ کو خود ہی تھوڑا سا اوپر سے بڑھا دی ہے نہ بڑھائیں تو بلکل ایک ماربل کی طرح اس کی لک کا لی ہے جو کہ ہم بزار سے اتنا ایکسپنسیب لے کے لگاتے ہیں جن کو شوق ہونا چینج کرنے کا وہ ڈیفنیٹ لے لے سکتے ہیں سیمٹ پہ لگانے کا ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہیں سیمٹ پہ لگانے کا جو ایک پروبلم جو کہ مجھے فیس کرنے پڑے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو بلکل سمود ہے نا اس پہ تو بہت اچھے سے لگ گیا جہاں پر یہ ایجز تھے یہ صحیح سے نہیں تھا یہاں پہ یہ پلکل نہیں چپکا اور نہ ہی یہ چپکے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اور یہ نہ ہی اس جگہ سے چپکا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اس طرح کا جو پینٹ کیا ہوئے نا یہ اس جگہ پہ بھی نہیں لگا تو میں نے کہا یہ میں آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ جگہ جو ہے اس بھی بھی اچھی سے نہیں چپکا پہ میں نے کیا لینے یہ کٹر لینا ہے اس طرح سے اور اس کو میں نے ایسے کر کے کٹ دینا ہے کیونکہ یہ سنگ ساتھ ہے پانی آئے گا اور پھر اندر جائے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ ہی کھول جائے گا یا تو آپ گم لگا دیں ویلن گوٹ ہے گم سی چپک جائے تو بہت اچھا ہے ادواز آپ اس کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ تھی اب اس کے بعد آپ کے بعد یہ ہے ہیٹ پروف ہے یا واٹر پروف ہے یا نہیں ہے ہمیں پکاتے ہیں نا سمٹیم ہوتے ہیں وہ ہوتی زیادہ جلدی میں تو ہم سے پانی بھی گرتا ہے سب کچھ گرتا ہے یہ میں نے گرایا پانی ٹھیک ہے جی اب پریشانی ہوتی ہے نا پانی گر گیا اب ہم کیا کریں یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پر اثر میں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تو روشنی بھی کم ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پانی ایسے کر کے جیسے ہم نارمل پانی ہمارے سلاپ کے اوپر گرتا ہے ہم سوک کر لیتے ہیں بلکل ایسے یہ دیکھیں بلک دوسری بات فائی فرنلی ہے یا نہیں ہے میرا جو اپنا گھر تھا اس پر میں نے آلیڈی اس کو لگایا ہوئے جیسے ہم نارمل پانی گر جائے ہم اس کو ساف کرتے ہیں اس کو بھی سیم ویسے ہی آپ کو ساف کرنا پڑے گا ورنہ یہ گر گہیں کہ پانی نیچے زلا جاتا ہے لیک ہوتا ہے تو ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے یہ گھلا ہو جکا ہے اپنے خیال رکھنا ہے اوپر آپ نے جو ہے نائف بچوں نہیں دینی بچے ایسے ایسے کرتے رہیں گے سراغ ہو جائیں گے اوپر والی لیئر الگ ہو جائے گی نیچے والی لیئر سلور سے راجب بہت بوری لگتی ہے اور دوسری بات آپ نے کوئی بھی نوپلی چیز رکھ کے کھینس نہیں نہیں ہے اس میں ہول ہو جائے گا بلف رکھ کے بالکل نہیں کوٹنا آپ نے کہ بلف اٹھائیے اور آپ اس کو یہاں پر کوٹ رہے ہیں تو وہ اپنے غلطی نہیں کرنی اس سے خراب ہو جائے گا دوسری سب سے ضرور دوسری بات آپ نے پتیلے سے کوئی بھی چیز سے گرم اپنے چائے وغیرہ بنائی ہے اور اوپر ڈریکٹ رکھ دیں گے تو آپ کی شیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے بس اس کا دیان رکھنا ہے ہیٹنگ پیٹ کا یوز کرنا ہے نیچے سٹینڈ آتے ہیں آپ کی شیٹ دیل پا چلے گی دوسری بات یہ اب دیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی جیسے اپنے گرم ہے جیسے کہ یہ ہے اپنے فونن سے اس کو شیٹ پہ نہیں رکھنا اب دیکھے ہے اگر آپ شیٹ پہ اس کو رکھ دیں گی کیاوہ گرم ہے کیا کرک گرم ہے پلاسٹک کی شیٹ ہے پا کرر میں ہے تو اس نے شکڑ نہ ہی ہوتا ہے تو آپ نے ہیٹنگ پیٹ یوز کرنا ہے عہم یہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ گرم گرم تبا ہے آپ شیٹ پہ رکھ دیں گے اگر آپ لگا رہے ہیں اس کو سیمٹ پہ تو میں اس کو مزید گم لگا کے اس کو فول کر لیں گے یا کچھ اور کر لوں گی تو اس چیز کا اب باری آتی ہے اس کو فرش پہ بھائی فرش پہ آپ اس کو نہیں لگا سکتے یہ بہت پتلی سی تھین سی ہوتی ہے آپ کچھ بھی جوتا یا ہیل والا اس طرح سے پہن کے اگر آپ جائیں گی تو سراخ ہو جائیں گے یہ فرش پہ لگانے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے ہاں آپ سلیپس پہ یا کسی پہ کمرے میں لگانا ہو تو وودنز پہ بہت زیادہ سکتے ہیں آپ اس کی لیمتھ بھی بتا دیتی ہوں میں ٹھیک ہے جی اس کی ہم لیمتھ کی بات کریں تو اراؤنڈ یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے سکسٹین اور اگر ہم سکسٹین سے ابباو میر کریں تو اراؤنڈ سیونٹین ہمارا جائے گا یہ یہاں سے کریں تو یہ ہمارا جا رہا ہے اراؤنڈ سیونٹین جس کا تقریباً سوا دو گز یا دھائی گز جو ہے نا یہ آپ کی شیٹ کی لمبائی ہے اور اگر ویٹھ کی بات کریں تو یہ ہے ہمارا ٹھرڈ 23 یہ بھی میں آپ کو سارا بتا دیتی ہوں ایکی قوشنز آپ کا جو جو بھی آپ پوچھتے ہیں آپ کو میں اسی ویڈیو میں کلی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کی جو کی ویٹھ ہے وہ ہے اراؤنڈ 24 23.5 something around اتنی ہوتی ہے سی تو یہ ہے میری ویڈیو before and after look like this کتنی پیار لگی اس کو مزید میں شیٹ کو کور کر دوں کی فرس ٹیم کری تھی ایکسپیرینس نہیں تھا کور ہو جائے گا تو پورا ڈیٹیل میں جا کے بتائیں آپ کو آئی ہوپ پروپر سمجھ آگئے ہوگا ویڈیو چلکی تو لائک کرنا مات بولیے گا جو کینفیوز ہیں لینے کے بارے میں آپ ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے ٹھائم فائدہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ